مدرسہ کے طلبہ یاد آتے ہیں کب یاد آتے ہیں متا دوں کب یاد آتے ہیں شادی کے لئے کھانا پکایا اور بارشیں ہو گئیں یا کوئی دہشت گردیاں ہو گئیں اور دیکھیں بج گئیں اب اس کو کس کچھرا کنڈی پہ ڈالیں تو کھام تو آئیں گی نہیں اب یتیم یاد آتے ہیں کہ اوہ ادھر یتیم خالہ ادھر دیا ہو اوہ ادھر مدرسہ ادھر دیا ہو اب رات کے گیارہ وجہ بارہ وجہ کیا کھائے گا یتیم نے کیا کھائے گا وہ مدرسہ کا طالب ہے وہ آپ کو نانی بولیں گے لے لیں گے پھر یہ پھینک آئیں گے یہاں پھینکنا پڑتا ہے کھانا بے وقت آتا ہے طلبہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اپنے عیشہ وغیرہ پڑھ کے معمولات سے فارغ ہو کر سو جاتے ہیں اب رات کے بارہ بجے آپ وہ دروازہ بجا رہے ہیں مدرسہ کا مولاناگہ وہ جو چکی دارے ہیں وہ بچارہ آنکھیں ملتا ہوا تھا اس کو آپ دیکھ پکڑا دیتے ہیں کہ طلبہ وہ کھلا دو وہ جزا کرنا کہا کہ رکھ تو لیتا ہے صبح جب کھولتے ہیں تو وہ کھٹی بو کا بھبکہ اٹھتا ہوگا پھر وہ اس کو پھکوانا پڑتا ہوگا طلبہ کو کیا جگہ کر زبرد اس کو موہ میں ڈالے گا کہ کھاوائی یہ سیڈ صاحب کا بچا ہوا کچھرا کنڈی کے بجے اپنے پاس پھینک گیا ہے دینا ہے نا تم کو دینا ہے نریبوں کو کھانا کیلئے ہونے نا شادی کا کھانا تو میری آپ کو مطلب یہ نہیں کہ رائے پسند آئے گی لیکن عمل آپ نہیں کر پا ہوگے کہ جب کھانا پکتے تیار ہو جانا سب سے پہلے اچھے میں اچھی جو دیگ ہو اچھے میں اچھے جو چکن پیس ہونا وہ طلب ہے یہ میرے طلبہ کے لیے یہ میرے یتیموں کے لیے آپ علق کر رہو کھانا شروع نہیں ہوگا جب تک یتیم نبالہ نہیں اٹھائے گا پہلے یتیم کھانے میں پہنچے گا کھلا مدرسے میں پہنچے گا جب اطلاع آئے گی فون پر کیا بھئی وہ یتیموں نے اور طلبہ نے کھانا شروع کر دیا ہے پھر ہم میمانوں کو کھلائیں گے سبحان اللہ کہنے والے تو ہزاروں کر کے دکھانے والا ہو تو کوئی بات بولیں منزل یہی کٹھینے قوموں کی زندگی میں تو غریب خالی جشنے ولادت میں کیوں یاد آئیں شادی کے موقع میں بھی یاد آنے چاہیے اشارہ ہی نہیں کہ امیندو بلکل کھول کر واضح کر دیا تو جب بھی جشنے ولادت کے بارے میں کوئی ایسا وسوس آئے کہ یہ خرچہ غریب ہوئے تو تو بولو شادی میں کروڑ روپے مت خرچ کرو میرے دس دیرم تو وہ پانچ سو سات سو سات سو چھاسی روپے بارہ سو روپے بارہ ہزار روپے اور کتنا شادی میں خرچہ ہوتا ہے کروڑ روپے کرچہ دوڑی ہوتا ہے نہ نفقہ واجب ہے ٹھیک ہے نہ وہ بھی شوہر پر ہے کہ اس کو جگہ دے تو مکان تو ہوتا ہی ہے مکان میں ساتھ رکھ لے اپنے کوئی لمبا چڑھا خرچ نہیں ہوتا جہز بھی واجب نہیں ہے لڑکی والوں پر دے ٹھیک ہے والے دن کوئی سادہ سدہ جہز دے دیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ والا انہوں تو بی بی فاطمہ بہت اچھی لگتی ہیں ان کے کہانیاں ہمارے رسائے بہنیں پڑھتی ہیں حالانکہ وہ کہانیاں جو بی بی فاطمہ کی وہ نہ جائز ہے پڑھنا غلط ہے موزو مند غڑت روایتیں یہ پڑھتی ہیں لیکن بی بی فاطمہ والا جہز بھی تو دو نا بی بی فاطمہ نے تو پردہ کیا تھا یہ بھی تو کرو نا حالی مزے ہی لینے کہ وہی کام کرنا ہے جس میں نفس راضی ہو مزہ آئی جس میں کیا شادی میں جو خرج کر رہے ہیں تو ان کو اس معاملے میں یہ ذہن دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی کفائش شعاری کا کچھ مطلب معاملہ اختیار کریں اور اس طرح غریبوں کی مدد کریں وہ سودی قرضے لے کر جو شادیاں کرتے ہیں وہ کیا غریبوں کی مدد کریں گے چین لیں گے چین غریبوں سے سودی قرضے لے کر کرتے نہیں کرتے شادیاں ہوتا ہوں جب حالات یہاں تک موج گئے تو کیا کفائش شعاری کریں گے ہم نے تو یہاں تک مطلب ان لوگوں کے شور سنے کہ سماجی لیڈر جو ہوتے نا یہ بڑا مطلب ہے نا کہ وہ کفائش شعاری کا درس دیتے ہیں جب ان کے بیٹے ویٹی کی شادی آتی تو وہ طوفانے بتتمیزی کھڑا کرتے ہیں کہ ساری کوم بزن ہو کر گالیاں دیتی ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے لیڈر ہے گیدڑ ہے یہ اب تک بے حقوب بنایا کہ کفائش شعاری کفائش شعاری اس کے سر پہ آکے پڑی تو اس نے یوں کیا نے یوں کیا نے یوں فنکشن کیا نے اتنے لوگوں کا کھانا کھلایا نے ایسی بلڈنگ کو دولن بنا دی ہم جشنہ ولادت کے ربارہ بلب جلائیں تو مطلب غریب یاد آتا ہے نا پوری بلڈنگ کو دولن بنا دیتے ہیں شادی میں تب کوئی غریب یاد نہیں آتا کوئی صراف اور فضل خرچی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا بس ادھر ہی جاتا ہے یہ فضل ہے اس نے بجلی نہیں خرچ ہوتی ہے اور اتنے سا وہ روشنی کرتے ہیں اور اتنے جھنڈے لگاتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں تو آپ کیا کم کرتے ہیں اپنے خالی ڈرائنگ روم جو ہے نا یہ پیسے والے ہیں ڈرائنگ روم پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں ایک ایک پلنگ لاکھوں روپے کا آتا ہے پتہ آپ کو ایک ایک پلنگ صوفہ سے لاکھوں لاکھوں روپے کا آتے ہیں تب کوئی کسی وہ غریب یاد نہیں آتا کہ میں سادہ سی چار پائی ڈال دو باقی پیسے جو ہے نا غریبوں کو دے دو چار پائی سے تو ان کی ایکشن میں پھاکا پڑ جائے گا ان کا بلگو لینے کے موڑ خرام ہو جائے چار پائی کا نام سن کر ہوتے ہیں نا گھروں میں ڈرائنگ روم کیسا سجاتے ہیں کیسے موٹے موٹے کارپیٹ کارپیٹ ہی نہیں کارپیٹ کے نیچے فوم بچھاتے ہیں آپ کو بتا ہے وہ دبتا ہے پھر چلنے میں لاکھ اور روپے کارپیٹ قدموں میں بچھا دیتے ہیں لاکھ اور روپے کے شوپیس لگا دیتے ہیں گھروں میں تب کوئی کسی کو غریب یاد نہیں آتا ہے ٹوائلٹ یہ بھی خوبصورت ٹوائلٹ میں نے دیکھا ہے باقی دا نقش و نگار والے ٹوائلٹ بڑھاتے ہیں اس کو بھی سادھا نہیں رکھتے علاکہ تو دیکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے اس کو بھی پنکے بھی خوبصورت لگاتے ہیں باپا نل اور شاور بھی بڑے مہنگے مہنگے لگا اس سے مہنگے مہنگے نل آئے ہیں اس سے ٹیک مطلب ٹیکنک والے نل ہیں کہ اپنے لوگ کیسے کھولے نہ کیسے بند کرے سوشکہ نہ پڑے آدمی کو ہاں کئی کئی ہزار کے ایک نل کئی ہزار روپے کا ہوتا ہے غریب لوگ تو بھی خالی چونکتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے ہرمیٹیویڈ آج اس کو ہو کیا ہی ہے یہاں کئی ہزار روپے کے ایک نل کئی ہزار روپے اٹھاٹ دس دس بارہ بارہ ہزار روپے کے ایک نل ایسا اس میں ہوتی ہے ٹیکنک ہوتی ہے اس کی ایسا خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے اسے ہنکڑے ہوتے ہیں کہ اپنے خالی دیکھتے رہے کھولا کسے رہا ہے کافی دیر تو یہی سوچنے میں لگتا ہے کہ کھولے چلے گا کیسے پانی کیسے آئے گا اس میں انہی وہ ہاتھ نیچے رکھو تو اس کی کشش سے پانی گرتا اس پر تو خود بھی دیکھا ہے میں نے یوں یوں کرتے ہوتے بیشارے آج ہی لوگ جو ہے ان کو سمجھ نہیں پڑتی تو ایک واجہ آدھا ہمارے ساتھ پہلے کی بات ہے ایک کھلیوں میں تو کتب کتب پانی آتا ہے نل کے نیچے بڑی ایک سے ایک ٹیکنک چلی ہوئی گیا وہ کوئی غریب یاد نہیں آیا تھا بی بی آمینہ کے شہزاد ہے شہزادہ تو نہیں ہو شاہ میں پہلے بھی وضعات کی تھی کہ میرے آقا کو میں شہزادہ نہیں کہہ سکتا میرے آقا شاہ ہیں شاہ ہمارے بات شاہ شہزادہ ہمارے بات شاہ کا بیٹا تو بیٹے کی اہمیت کم ہوتی ہے باپ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے عام دور پر شاہ کی بات شاہ گئی تو یہ تو میرے آقا دوست ساری کائنات کے شاہ ہیں بات شاہ ہیں شاہن شاہ ہیں شاہن شاہ کی آمد مرحبا سلطان کی آمد سی شان کی آمد محبوب رحمان کی آمد جان جانان کی آمد سلطان دو جہان کی آمد سلو علی الحلیم ایک سے کہنے کے دنیا میں جو خرچے کیے جا رہے ہیں نا دنیا داری پر اور نفس کی خاطر بڑے بڑے پلاسیں جو بن رہے ہیں اتنی بڑی عمارت اور اتنی خوبصورت عمارت کروڑ روپے کی بنانی کیا ضرورت ہے دو کمرے بنا کر رہو نا باقی غریبوں کو دے دو نا بھائی تب غریب کہاں یاد آئے گا اللہ کرے کہ واقعی غریب یاد آ جائے جشنِ ولادت میں بھی غریب یاد آئے اور بیٹے کی شادی میں بھی غریب یاد آئے کاش باپا جان آپ نے شادی کے بارے میں یہ معلومت عطا فرمائی لگتے ہاتھ یہ حق مہر کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے کہ شریع طور پر حق مہر کی کتنی مقدار ہے دس درہم اب درہم تو یہاں ہے نہیں دو تولے ساڑھے سات ماشے دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی یا اس کی موجودہ قیمت یہ کم از کم اور زیادہ کروڑ روپے دے دیں اب یہ کہ دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی کی کیا بنے گی خود تھوڑی بنے گی اتنے لاکھوں نے کروڑ روپے کا کو خرچ کرتا ہے جب ہجڑیں نچاتے ہیں تب غریب یاد نہیں آتا کتنے ہجڑیں نچاتے ہیں فنکشن کرتے ہیں ساری رات نہ خود سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں شرابیں پیتے ہیں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں جنہوں نے واقعی انہیں معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھا جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ گریب بیچارہ شادی کے لیے بیٹی پیدا ہوتی ہے اور کامپتا ہے کہ کہیں بیٹی پیدا نہ ہو جائے بلکہ پیٹ میں تو ڈرتا ہے کہ بیٹی پیدا نہ ہو جائے اس کا آگے چل کے اس کی شادی کیسے ہوگی یہ تو کروڑ روپے چاہیے پچاس لاکھ روپے چاہیے کیا کروں گا کہاں سے لا ہوں گا یا کھانے کے مسئلیں بڑی مشکل دے گزارہ ہوتا ہے کراہیت دینے کا ٹھکانہ نہیں ہے مکان کہاں سے لا کر دوں گا تو ایسی کہ اس میں کفایت شیاری ہی سے کام اگر سارے لینا تو معاشرہ بدل سکتا ہے لیکن کفایت شیاری کا ذہن بنتا بھی ہے تو وہ بس وہ اطراف کا ماحول اس کو کفایت شیاری کرنے نہیں دیتا شرعی طور پر سنت کے مطابق شادیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ظالم معاشرہ ان کو کرنے نہیں دیتا کبھی دادی اٹک جاتی ہے کبھی نانی جاتے جاتے رک جاتی ہے نہیں دنیا کو ناک دکھانی ہے میں تو مر جاؤں گی تم لوگ بندہ موجود کبھی کوئی اٹک جاتا ہے کبھی وہ قریب رشتے دار آ کر بولتے ہیں یہ تو کرنا پڑے گا وہ تو کرنا پڑے گا اور پھر شیطان اس کا کان پکڑک بولتا ہے کہ بول خوشی میں سب چلتا ہے کہ خوشی میں سب چلتا ہے غمی میں سب چلتا ہے نہیں چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو خدا و مصطفیٰ کا حکم چلتا ہے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاللہ تعالیٰ أعلم ورسوله أعلم عز وجل وَصَلُ اللَّهُ تَعَالَهَا علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العمین صلو اللہ تعالیٰ پاپا یہ جو سینسر لائٹ کا بھی جو تذکرہ ہوا میں نے بھی ایک سفر میں دیکھا تھا کہ جب جاتے ہیں تو جیسے کوئی بھی فرد اس لائٹ کے نیچے پہنچتا ہے تو لائٹ آن ہو جاتی ہے اور جیسے وہ لائٹ سے گزرا تو لائٹ آف ہو جاتی ہے تو ایک یہ فائدہ تو نظر آتا ہے کہ اس میں بجلی اتنی دیر ہی استعمال ہوگی جتنی دیر ہم نیچے کھڑیں لیکن اس کو آن رکھنے کے لیے سینسر کو آن رکھنے کے لیے مستقل اس کو کمپیٹر کی طرح پاور ملنا چاہیے تو یہ پھر استعمال کرنا کیسا ہوگا اس سلسلے میں آپ کی طرف سے کچھ مدنی پھول ملنے آئے میں نے دیکھی نہیں پہلی بار آج بیٹے بیٹے سنی ہے اگر اس میں نفرہ ہے تو اس کے جواز میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اگر اس میں نفرہ ہے جیسے آپ فرما دیں بجلی بچے گی لیکن کمپیٹر کے ذریعے اس کو آن رکھنا پڑا تو یہ کہیں کہ حکمت عملی کی تحت جیسا ہوتا ہوگا باقی اگر یہ اس طرح رکھیں تو پھر تو اندھیرے اندھیرے رہیں گے نظام چلے گا نہیں دنیا کا مدینہ منورہ میں میں نے دیکھی دی جس ہوتن میں ہم تھے وہاں پر تو وہاں پر یہ تھا کہ وہ کھل جاتی تھی بند بہت دیر بعد جا کے ہوتی تھی کچھ نہ ہو جس کی ترقیب ہوتی ہوگی تو یہ جیسے کہ پانی کا یہ سنسر پہ نل پہ ہاتھ رکھو ہاتھ دھو لیے اب کچھ دے تک پانی جو ضائع ہوتا ہے اس کا کیا تو بالکل فضول ہو تو گھٹروں میں گیانا پانی کسی کام کا نہیں ہے رکھا آپ برو کہ ہم اس کو استعمال کرنے جب تک ہم استعمال جاری رکھیں گے وہ گرتا ہی رہے گا گرتا ہی رہے گا بند ہی نہیں ہوگا جب تک اس کی ٹانکی خالی نہ ہو جائے تو یہ سب مطلب ایسے ہی بس کیا آپ بولیں شیشن نکلے ایسے ایسے کہ فضول 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 اتنا جا رہا ہے کہ اب آدمی مجبور ہوتا ہے ایک انگلی بھی دھونی ہے جب تک ایک لوٹا بھر پانی زائع نہیں ہو انگلی نہیں دھونے گی بہت مشکل ہو گیا وہ نلکا جب بول لو کہ ہاتھ دونے چاہے انگلی دھونی ہے پانی اتنا ہی گرے گا جب تک یہ ہاتھ ہے آپ ہاتھ ہٹنے کے بعد بھی کچھ دیر گرتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب میں مقفخات سے بات کر رہا ہوں ایڈیا سپلائٹ ہون ہے توفیق احمد میرا نام ہے اور میرا سوال ہے کہ مجبور مذاکرے میں کوئی بھی شخص آ کر وہاں پہ کہیں سے دیا گر بیٹھ سکتا ہے حضرت صاحب کا دیدار کر سکتا ہے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں اس وقت بارہ دن کے لیے وہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اور کسی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے اندر داخلے کی ہاں تو حفاظتی امور کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اندر داخل ہو سکتا ہے وہ جس طرح چیکنگ ویرہ کریں گے تو وہ اس کو کرنے دیا جائے اور اندر آجائے آ کر بیڑی ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد الحمدللہ رب العالمین ربیعون نور شریف کے اس مبارک مہینے کی برکت سے مسلمانوں میں علم و معرفت کی رجحان کو بڑھانے کے لیے مکتبت المدینہ نے الحمدللہ رب العالمین یہ پیکج دیا ہے آپ اسلامی بھائیے ملاحظہ فرما سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ پچاس رسائل پر مشتمل مدنی پیکج حدیعہ پر الحمدللہ آپ کو مکتبت المدینہ سے مل سکتا ہے آپ اسلامی بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ امیر علیہ السنت دامت برکات انعالیہ کے مبارک ہاتھ میں یہ پیکج ہے حمد فرمائیں جہاں پر الحمدللہ بارہ دیگوں کی ترقی بناتے ہیں گیارہ دیگوں کی ترقی بناتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ پہلی میں دین کے فروغ کے لیے مکتبت المدینہ کے رسائل اور ربی نور شریف کے جلوس میں لنگر کے موقع پر اپنے گھروں میں ہونے والے میلاد پاک کے موقع پر اس کا احتمام فرمائیں اور لنگر رسائل کی ترقیب ضرور ضرور بنائیں کوئی لے گا بھی کہ نہیں کون کون لے گا پارٹنرشپ کر کے لوگ ہیں یا ایک ایک خود اپنے پلے سے لوگ ہیں پلے سے لوگ ہیں ایک ہی بیک لوگ ہیں لنگر رسائل کتنا عمد جشنے ولادت پر کڑو روپیا خرچ ہو رہا ہے تو بڑا نکال کے اس میں لاؤنا نکی کی دعوت کی دھومیں مچانے پر اس کو خرچ کریں اس رسالے دیکھیں کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں اور اس طرح بھائیوں کو تیار بھی کریں اس کو تقسیم کرنے کے لیے اور دیگر ممالک میں جو اس طرح بھائی سن رہے ہیں وہ بھی اپنے آہداف بھیجیں اپنا ٹارگیٹ بھیجیں اپنا کہ وہ اتنی رقم کے ہم مطلب لنگر ارسائل کریں گے یہ یہ اپنا جشنے ولادت کی بھی خصوصیت ہے کہ لوگ لنگر لٹاتے ہیں لیکن جس طرح لٹاتے ہیں بے دردی سے جلوسوں میں کہ وہ سی چڑھتا ہے مطلب کیا بولیں وہ دل جلتا ہے کہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں ٹافیاں اور پھل اور کیا کیا پھینکتے ہیں نیاز کی پھڑ جاتی ہیں بیگ اور چنے پاؤں تلے کچھ لے جاتے ہیں جلوسوں میں یہ طریقہ بلکل غلط ہے ویسے اناج کا احترام ہے تو نیاز کا احترام بالا احترام ہے بڑھ جاتا ہے اس کا احترام تو اس لئے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائیے پھیکا نہ جائے گے گر کے پھر ٹھوٹ پڑ جاتی ہے اس کی پھیکٹ بارہا ایسا ہوتا ہے تو اس لئے وہ لنگر ارسائل تو یہ رسالہ کوئی ظاہرہ پھینکے گا نہیں انڈر ارسٹوڈے کوئی مسلمان اس کو پھینکے گا نہیں لٹائے گا نہیں بلکہ ہاتھوں میں ہی دے گا تو یہ بھی لنگر ارسائل جلوسوں میں بانٹے ہیں ویسے ہی مطلب ہے کہ اپنے محلے میں بانٹے ہیں گھر گھر پہنچائیں گھر میں ڈلوا دیں رسالیں بچوں کے ذریعے جتنا شہد دالو کتنا میٹھا ہوگا تو جس سے نہیں زیادہ خرش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ مطلب تقسیم کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ حصب توفیق امی کو تیار کریں اببو کو تیار کریں بڑے بھائی کو تیار کریں اور اس طرح بھائیوں کو تیار کریں انفرادی کوشش کر کے اور لنگر ارسائل کی دھوم بچا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے دل خوش ہوا تو اس پر قابو کیسے کرے گی کہ ہم میں آگے لال کا جشن ہے تو اس پر خوش ہونے پر کوئی پابندی تھوڑی ہے زینت پر پابندی ہے اور وہ پابندی ہے اس پر بس لیکن دل کے خوش ہونے پر تو پابندی نہیں ہے کسی نے کوئی خوشخبری دی مثلاً اس کے بیٹے نہیں آ کر خوشخبری دی کہ امی میری نوکری لگ گئی ہے تو امی مسکرہ بیٹی تو آپ بولو اس کے ہونٹ سیدھ ہوگی مسکرہ گی یہ کچھ کی ہو گئی تو ایسا نہیں کرو تو خوش ہونے کی یادت دے تو کہ یہ بھی بھلے جشنِ ولادت پر خوش ہو جنہیں پہلے دن اگر میت پڑی یہ سامنے اور جشنِ ولادت پر وہ خوش ہو گئی تب بھی کوئی حرچ نہیں ہے کسی بات پر کوئی خوش ہو گیا تو یہ تو دل کی کیفیات ہوتی ہے خوشی بھی آتی ہے غم بھی آتے ہیں تیرا راز عاشقِ مصطفیٰ نہ سمجھ میں آسکا تو بتا کبھی تیرے لب پہ ہسی رہی کبھی آنسوں کی جڑی رہی کبھی تیرے لب پہ ہسی رہی کبھی آنسوں کی جڑی رہی اس کو ہاں آپ بولو کہ امدہ لباس اور زیورات نہیں پہنٹ سکتے سوک کے دنوں میں جشنِ ولادت کی خوشی میں اس کی اجازت نہیں ملے گی البتہ دل خوش ہو گیا یا اس نے اس کے کام کے لئے چندہ کیا یا اپنا گھر سجوایا جشنِ ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگوائے یا نیاز کی اس نے اور لنگر کیا کوئی ممانت کی صورت نہیں ہے کارے ثواب ہیں یہ تو ہم لوگ جو یہ لگاتے ہیں بجلی بلب لگاتے ہیں یہ تو عبادت ہے نا اچھی نیت سے جب لگایا جشنِ ولادت کی خوشی میں تو سواب ملے گا کارے عبادت کارے خیر وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّهُ سَلُّهُ عَلَىٰ أَعْلَىٰ أَعْلَمُ خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں ملادت کی گھڑی آئی بہا رب جھوم کر چھائی ملادت کی گھڑی آئی بہا رب جھوم کر چھائی وہ دیکھو آگئے آقا دیوانے چشن مناتے ہیں خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دیوانے چھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ملاد ربی النو شریف کے مبارک موقع پر مساجد میں اور مدارس وغیرہ ہمیں لنگر کا سلسلہ بھی ہوتا ہے عمومی طور پر لوگ مسجدوں ہی میں لنگر کا سلسلہ کرتے ہیں اور اس میں بھی چاولوں کی ترقیب بھی ہوتی ہے یا روٹی یا سالن وغیرہ کی ترقیب جو بھی ہوتی ہے تو اس میں بالخصوص ہڈیاں اور چاول کے دانے وغیرہ بھی مسجد میں گر جاتے ہیں اور اس کی بھی احتیاط نہیں کیا دی کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرماتی چھے مداری پھول ارشاد فرماتی دراصل مسجد میں تو صحیح بات ہے کھانا ہی نہیں چاہیے مسجد میں کھانا نہیں چاہیے افطار بھی نہیں کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو ناجائز نہیں ہے لیکن جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنا چاہیے اور فنائے مسجد میں کھانا چاہیے مسجد کے جو فنائے مسجد جیسے ہمارے ہیں تو یہ کھلاس مانے ہیں فضان مزینہ میں یہ فنائے مسجد ہے اسی جگہ پر کھائے تاکہ وہ اس کے اور اس کے احترام میں فرق ہے احترام اس کا ہے اس کی نسبت فرق ہے اصل مسجد کی نسبت اب مسجد میں اگر یہ کھانا کھلاتے ہیں یہ تو بہت بڑی بھول کرنے ہیں مسجد میں کھانا کھلاو اور شور نہ مچے یہ ذرا بہت مشکل ہے شور بھی مچتا ہوگا جس کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا اے مجھے دو اے لاؤ اے بیٹ جاؤ ہٹ جاؤ ختم ہو گیا آ رہا ہے جا رہا ہے اس طرح کی وہ شور مچتا ہوگا مسجد میں اور حدیث شریف میں ہے کہ مسجد کو اونچی آوازوں سے بچاؤ شور و غل سے بچانے کا حکم ہے حدیث سے پاک رہے یہ پھر یہ کہ وہ ہڈیاں گرم مسالحہ اگر مسجد میں پھینک رہے ہیں لوگ تو ناجائی سے مسجد کو غالوت کر رہی ہے جب مسجد کے دریوں پر بھی نہیں کھانے کی اجازت ملے گی مسجد کے دریوں اگر آلود ہوتی ہیں اس طرح کسی نے کھایا تو پھر یہ مجرم ہے کیونکہ دھرے یہ تو نمازوں کے لیے دسترخان دھوڑی ہے آپ کا نماز کے لیے نا کسی نے دیئے تو تو اس لیے وہ اگر کسی کو مسجد میں کبھی کھانے کا ہی تو میر تو جب کھانے بڑھتا تھا نا تو جو چادر نہیں بچھاتا تھا میں نہیں دیتا تھا اپنی چادر بچھاتا تھا یعنی یہاں تھا کہ فنہ مسجد میں بھی چادریں بچھاتا تھا جب میں کھانا بڑھتا تھا اب خدا جانے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ مسجد کو آلود کرنے کی جاتے ہیں اس لیے مسجد میں کھایا نہ جائے کہ اب یہ لوگ اس کے آہل نہیں رہے کہ یہ مسجد میں کھا سکے اعتقاب میں بھی ہماری ترکیب یہی ہوتی کہ بار جو میرات کو بعض لوگ مسجدوں میں کھاتے ہوتے ہیں اجتبا کے بعد میں اس سے بلکل متفق نہیں ہوں مجھے بلکل پسند نہیں ہوں شور بھی کرتے ہیں کھانا کھانا ہے بیٹھے گئے تو کھانا جب تک موں میں نوالا نہیں ہوں شور تو کریں گے برتن تھا ٹھو رکھیں گے حالانکہ میں نے تو یہاں تک کوئی لکھ کر غالباً دے دیا ہے کہ مائک بھی اگر درست کرنا ہے جمعہ کو انہیں درست کرتا ہے ٹڑنگ ٹڑنگ آباد ہوتی ہے کھڑ کھڑا اس کا ہی میں ارز کرتا ہوں کہ بھرمانی کر کے پہلے یہ سب سیٹ کر لو مائک خطیب کے موں تک یا مبلغ یا مقرر یا واعز جو بھی ہو اس کے پہلے موں تک لے جاؤ اگر مسجد میں یہ صورت ہے تو وہ بعد میں اس کو اون کرو تاکہ کھڑ کھڑا ٹھو مسجد میں نہ ہو مسجد کا اعترام اقریباً جگہ پر یہی ہوتا ہوگا عموماً یہی ہوتا ہے کہ پہلے اون ہوتا ہے مائک پھر اس کو درست کرتے ہیں کھڑا ٹھو کر کے کان پھاڑا آوازیں نکلتی ہیں مائک میں سے یہ مناسب انداز نہیں ہے پہلے یہ تو اون ہی رہتا ہے پوری نماز جب تک ختم نہیں ہو جاتی یہاں تک کہ اگر مسجد کے پاس اگر کوئی سکوٹر کوئی رکشہ وغیرہ یا گزرتا ہے تو اس کی آواز بھی مسجد میں اس مائک کے ذریعے آتی ہے اور پوری آواز مسجد میں گونچتی ہے سن نہیں کرنا چاہیے بنا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے بند کر دینا چاہیے شب اپا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مدنی مشورہ ہوتا ہے عموماً مسجدوں میں تو چائے کا اگر سلسلہ و خیرخواہی کسی کی طرف سے ہو تو مسجد کی صف پر چائے کے کپ رکھ دیتے ہیں چادر بچھانے کا عموماً ذہن نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے صف پر چائے کے کپ کے گول گول لشانات پڑ جاتے ہیں اب کیا اس صورت میں کریں گے کیا ازالہ کیسے ہوگا دیکھیں اعتقاف کی نیت جس کی ہے وہ مسجد میں کھا پی تو سکتا ہے مسئلہ تو یہ کھا پی سکتا ہے چاہے بھی پی سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا نا کہ مسجد کے دریوں کو دسترخان منا لیں اس کی جانتا ہے اب مسجد کی بات کہتے ہیں میں جب کسی کے گھر پہ بھی جاتا ہوں گھروں پر بھی میری عادت یہ کہ چائے کا کپ خودوں ان کے گھر کے کالین پر یا چادر پر رکھنا اور اس سے بچنا تو اپنے جگہ میں دوسروں میں نہیں رکھنے دیتا نکالو رمال اپنی جیب سے اس بیچارے نے اتنی سفید چاند نہیں بچھائی ہے اس پر وہ تم یہ چاند بناو گے یار گول وہ احساس اب ان بیچاروں کو احساس نہیں ہوگا تو یہ مسجد کے دریوں پر رکھ دیتے ہوں گے چاہے یہ کوئی بس سمجھانے والا ہو تو جہاں جہاں سمجھانے والے ہوتے ہوں گے وہاں اس کی بچہ دوتی ہوگی جہاں بلکل ان گھڑ ہوتے ہوں گے تو وہ اس طرح کے حرکتے کرتے ہوں گے بلکل نادا نہیں اور اچھا پانے جس نے مسجد کی دری کو خراب کر دیا دلوا کر دینی پڑے گی بغیر دھوے تو چاہے کا دبا نہیں نکلے گی اتنا حصہ بھارت وہ دھوک کر پھر اس کو کرچیاں پڑ جائیں گی اور کالین اٹھا کر کیسے جائے گا دھوے گا بہرحال اس کا وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ وہ ازالہ کرنا پڑے گا جو خراب کی یہ مسجد کے چیز مدنی کافلے والے بھی احتیاط فرمائے کریں میں نہ بھی کہوں تو جو سن رہے ہوں گے وہ مدنی تربیت گوالے سننے تو تربیت میں اس مدنی پول کو اگر نہیں ہے تو شامل کرنے مدنی کافلے والے مسجد میں ہی کھاتے ہوں گے تو ان کو یہ کہہ دیں کہ فنائے مسجد میں کھائے گا رہے فنائے مسجد میں جب تک ممکن ہے فنائے مسجد میں کھائیں اگر ممکن نہیں ہے جیسے کہ اب امام صاحب بھی تعاون کرتے ہیں باہر ہاتھ تعاون کرتے ہیں مسجدوں میں ان کے جا کر حجرے میں کھا لیں مکتب میں جو فنائے مسجد ہوتا ہے وہاں کھا لیں موزن صاحب کے مکتب اگر ہے وہاں تو ان کے مکتب میں کھا لیں یا کوئی پارک وغیرہ بازے کا بنے ہوتے ہیں مسجدوں میں تو وہاں فنائے مسجد میں کھا لیں آپ پارک میں بھاپت جامعیت کے ابھی جسے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور امتحانت کی ٹائمنگ کے دوران اسادزہ کے لیے چائے بسکٹ کبھی پیٹیس سموسے بغیرہ کا احتمام بھی کیا جاتا ہے بعض اوقات یہ امتحانت مساجد میں بھی جامعہ کے متحصلی مسجد ہے اس میں بھی امتحانت لیے جارہے ہوتے ہیں تو اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرماتا ہے یہاں بھی ہوتے ہیں مسجد میں یہ طلبہ بیٹھتے ہیں یہ جائز ہے اسلامی تعلیم کا امتحان ہو کر صحیح ہے لیکن اسادزہ کو پیش کیا گیا پیٹیش وغیرہ دیئے ہی نہ جائے اس سے بچنا ہی اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ترین ضرور ہے اس کے ذرات تو گریں گے گریں گے پیٹیش کا کر کے وہ ذرات بھی کریں گے اس لیے ان کو جیسے کہ آپ میری حکمت حملی دیکھیں میں نے یہاں افطار پر بند کرنے کی درخواست کی کہ ہا رہی ہے کھانے بھی انہیں اکلا ہو وہ ایک تو نماز میں موہ میں ذرات وہ خجور کی مٹاس چوستے رہیں گے تو نماز پڑھتے رہیں گے سموں سے کی لذتیں لیتے رہیں گے نماز پڑھتے رہیں گے یہ ایک تو یہ پرابلم پھر یہ کہ مسجد کے اندر تو وہ ذرات خجور کے بیج اور پھینکتے حالانکہ کھانا پینے یہ سب جائز ہے اگر موتقیف ہے احتکاف کی نیت ہے نفلی احتکاف کی بھی نیت ہے اس کے تو مسجد میں افطار دو کر سکتا ہے لیکن ہم قابل نالائک ہے مسجد کو حالوت کر کے اٹھتے ہیں کتنے ذرات بکھیر کر اٹھتے ہیں تو اساتذہ کو بھی ایسی چیز دی جائے سوچ سمجھ کر چائے بسکوٹ اگر یہ بھگو کر کھاتا ایسا بسکوٹ ہے نا زیرے والا تو اس کے ذرات نہیں اٹھتے اگر احتیاط کرے تو ممکن ہے کرنا پاپے کے ذرات اٹھتے ہیں پاپے کے ذرات اٹھتے ہیں پاپے کھچ کر کے توڑے گا تو سو پچاس ذرات یا بیس تیس ذرات جو اچھل کر آگے بچے ہو جائیں گے تو بسکوٹ ہو جو زیرے والے بسکوٹ آتے ہیں گول گول یہ چائے میں ڈال کر اگر بھگو کر تو اس کی احتیاط آسان ہے جو کھائے گا تو ہاتھ میں آئیں گے گریں گے تو ایک تو یہ صورت ہو پیٹیس کی تو غلطی نہ کریں پیٹیس سے تو بچی نہیں سکتا ہے اس کو لاکھ روپے انام دو چلو چک مارو اس طرح پیٹیس کے ذرات نہ گریں تو نہیں بچ سکتا ہو ہاتھ میں چلو لے لے گا یہ بہتنا زین سب کا ہوتا نہیں پھر ہمدردی بھی کرتے ہوں گے وہ توڑ کے دیتے ہوں گے کسی کو پیس یہ ہمدردی یا عیسار یا جو بھی کیا اس میں عیسار کے ساتھ یہ جو ہوا ذرات مسجد میں گریں اس کا کیا اب یہ ساری بات ہے کتابوں میں تو لکھی ہوئی ملتی نہیں ہے یہ تو ایک اصول بتا دیا گیا کہ مسجد کو صاف رکھو اب کس طرح صاف رکھنا یہ میرا آپ کا کام ہے ہم اپنی عقل کو بر ہوئے کار لائیں اور مسجد کی سپائے کا احتمام کریں چاہی اگر اس طرح دائرہ استاد بناتا ہے تو مجری میں مفتی بناتا ہے تو بھی مجری میں اور ایک جاہل بناتا ہے تو بھی مجری میں مسجد کے دری پر دائرہ چاہی کے گول کا بے توجہ ہی میں رکھ دی کسی نے عالم ہے مفتیت اس پر یہ نہیں کہ اس نے خراب کر دی ہو سکتا اس وقت ان کے ذہن میں نہیں ہوگا انہوں نے رکھ دی ہوگی یا ان کے خیال میں ہی ہوگا کہ یہ پیالے پہ کوئی دبا نہیں لگے گا یہ خوشک ہوگا خوشک ہوتا رکھنے مہرج نہیں ہے عموما خوشک نہیں ہوتا خطرہ ہوتا ہے کہ گول بن جائے تو اگر مفتی نے اسی بھول کی تو اب ان کو اس کا ازالہ تو کرنا پڑے ہیں کسی بھی اپنے شاگرد کو بیشہ حکم دے دے کہ میٹھا جاؤ ذرا اس کو دھولو خدا ترس ہوگا خوف خدا دلوا بھی دے گا استاد بھی ذکرے گا اس کی بھول ہو گئی اس طرح کی بپا آپ کی طرف سے مدنی کافلے سے واپسی پر یہ مدنی تربیتگاہ کے اسلامی بھائیوں کو یہ ہدایات ہیں مدنی پھول دیئے ہیں کہ عاشقان رسول جب مدنی کافلے سے واپس تشریف لائیں سفر کر کے تو ان کو نمکو بسکل اور چائے وغیرہ پیش کی جائیں یہ بھی مسجد میں ہی عموما ہوتا ہے یہ دیکھو نا میں نے کہا اب اس کا مطلب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مسجد کا احترام بھی پامال کرنا ملدل کے سب میں نے کہا جائز تو ہے محتقیف کے لئے مسجد میں کھانا پینا یہ احترام میں مسجد بجا لانا پڑے گا تو اس لئے ان اسلام بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنا وسی دسترخان بچھائیں اگر مسجد میں ہی کھلانے کی ضرورت ہے اور یہ اعتقاف کی نیت سب کریں کچھ ذکرالہ کر لیں کھانے پینے کے لئے اعتقاف کی نیت نہیں کی جائی سواب کے لئے کریں اگر کھانا ہے تو حالہ حضرت نے فرمایا کچھ کھانا پینا ہے اس کو تو اعتقاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکرالہ کر لیں پھر کھائے پی مسجد میں اس لئے وہ ایسا دسترخان بچھائیں کہ جس کا ایک ذرہ بھی دسترخان سے ہٹ کر کہیں اور نہ گرے پھر احتیاس دسترخان کو اٹھا لیں اور مسجد النبوی شریف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضانوں میں افتاری کا بڑا روپ پرور منظر ہوتا ہے اے اسے سفرے لگتے ہیں اور بچے بچے بھاگتے ہیں وہ لوگوں کے پیچھے ہیں یا بویا یا بویا تعال یا بویا انہا انہا انہوں نے منتے کرتے ہیں کہ ہمارے دسترخان پر میٹھو ہمارے سفرے پر میٹھو سفرہ بولتے ہوں دسترخان کو منتے کرتے ہیں یہ مسجد نبوی کے اندر ہوتا ہے باہر بھی ہوتے ہیں جو کھلے آسمان تلے پتہ نہیں وہ مسجد کی ان کی نیت ہے یا کس کی نیت ہے یا کچھ سمجھ نہیں آتی کھلا آسمان ہے لوگ جوتے پہن کر بھی چلتے ہیں بہت ظاہر تو فی نہیں ہے مسجد لگتا ہے لیکن اب خدا بہتر جانے نماز بھی ہوتی ہے جب یہ انہیں کہ حج کے سیزن تو پانچوں نمازیں وہ ہوتی ہیں اتنا رش ہوتا ہے اب اللہ جانے ہر وہ مسجد حرام کے باہر بھی ایک بہت بہت جنگلہ بنا ہوا ہے وہ تھوڑا راستہ بیچ میں ہے پیچھے اب وہ بھی پتہ نہیں حکم مسجد میں کہ وہاں بھی پانچوں نمازیں رش کے ٹائم میں ہوتی ہیں تو بہرحال یہ کہ مسجد میں وہ سفریں بچھاتے ہیں اور لاکھوں مسلمان مسجدین کریم انہوں میں دھر افتار کرتے ہیں تو مسجد نبوی شریف میں وہ رات کے وقت وہ کئی بار مجھے سعادت ملی ہے کہ ان کے زوم میں یہ سب جھاڑو پھیرا لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں ان کے زوم میں صفائی کر لیتے ہیں لیکن وہ تل کے دانے جو ہیں وہ بلدے ہم نہیں جائیں گے وہ رشاد میرے لئے بھی رکھتے ہوں باز میں نے الحمدللہ کچھ بار وہ تل کے دانے دیکھیں رمضان کی راتوں میں جب موقع ملائے تو میں زبان کی نوک سے ان کو اٹھا لیتا تھا کھا لیتا تھا وغیر یہ عوام کے سامنے نیچے لے گا عوام مرے گی یہ کیا کرتا ہے یہ اتراب میں دیکھ کر کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو یوں یوں کر کے کر کے یوں جیسے کہ وہ سمجھے یار یہ سجدے میں جا رہا ہے سجدہ نہیں مطلب نیت نہ ہو نماز کی یوں کر کے ہو زبان سے جھاڑو پلکوں پلکوں سے جھاڑو دینا ہے پلکوں سے تو ممکن نہیں ہے جھاڑو بھی نہیں ہے یہ اتراب ایک مسجد نبوی شریف کا کے زبان کی نوک سے وہ حالہ حضت کا میں نے پڑھا ہے میں نے بہت پیارا وقت یہ ہے کہ حالہ حضت وہ تخت بولتے ہیں اس کو وہ پھٹا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ سٹیج جیسے جس منچ جو لکڑی کا ہوتا ہے نا اس کو تخت بھی بولتے ہیں تخت بولتے ہیں لوگ ہے تخت تخت پر تشریف فرماتے ہیں اور کافی وہ حاضرین بھی تھے کسی نے پیش کیا کہ وہ حضور وہ گوست پاک کوئی مٹھائی پیش کی گوست پاک کی فاتحہ کر دیجئے عصال صاحب کر دی گوست پاک کو نیاز تو حالہ حضت نے وہ عصال صاحب کیا پھر وہ تقسیم ہونے لگی وہ مٹھائی وچانک میرے آقا حالہ حضت وہ اپنے تخت سے نیچے تشریف لیا ہے اور اکڑوں بیٹھ گئے یعنی اکڑوں جو نہیں دو گھٹنے کھڑے کر گئے اکڑوں بیٹھ کر زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے ہی کوشش فرما رہے تھے پھر وہ آپ پھر براجمان ہو گئے اپنے تخت پر لوگوں کو بڑھاتا جی ہوا کسی نے حضور کیا ہوا یا خود ہی فرمایا کہ گوست پاک کی نیاز ماتنے والے کی بے توجہ ہی کی بنا پر ایک مٹھائی کا ذرہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر تشریب لیایا تھا اس نے میں اس کو نوکے زبان سے اٹھا رہا اس سے لوگوں جو حاضرین تھے ان کے دلوں میں گوست پاک کی نیاز کی اور عظمت پیدا ہوئی گوست پاک کے جو نانا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشنِ ولادت میں ان کی نیاز کو جو اٹھا اٹھا کہ یوں پھیکتے ہیں یوں پھیکتے ہیں اور قدموں تلے یہ آپ نے بہت رونڈوں پر دیکھا ہوگا جلوسوں میں چاکلیٹ کچھ لے ہوئے چنے کچھ لے ہوئے اور کیا کیا کچھ لے ہوئے ملتے ہیں ان کو درس حاصل کرنا چاہیے اس طرح پھیکتے ہیں نیاز کی عظیم کریں بلکہ اناج کی بھی ایک عظیم ہے احترام ہے اس کا اناج ویسے جشنِ ولادت کا نہ ہو شادی گئی ہو اس کو بھی یوں پھیکتے ہیں اس طرح کے وہ قدموں تلے رونڈا جائے یہ اس کی اجازت نہیں ہے میرے آلہ حضرت کے صدقے میں مولا میرے آلہ حضرت کے صدقے میں مولا مجھے با عدب تُو بنایا الہی مجھے با عدب تُو بنایا الہی آمین بجاہ النبی صلو علی الحبی صلو اللہ تعالی علی محل نا بھائی اٹک کے اسلامی بھائی کچھ ملے گا مدنی کافلے یعنی یوں کروں نا اپنے ماشاءاللہ اٹک میں تو سشنہ ولادت کی دھومیں ہوتی ہی ہوں گی بڑا شہر ہے اپنے جو گاؤں گوٹ آپ کے اطراف میں وہاں کافلے جائیں دس گیارہ بارہ ربی نور جمعہ ہفتہ اتوار اور وہاں مدنی کافلوں میں جا کر اجتماعی ذکر و نات بھی اپنا جدول بھی چلے مدنی کافلے گا اس میں اجتماعی ذکر و نات بھی کر لیا جائے بڑی رات کو اور جلو سے ملاد بھی نکال آ جائے یا نکل تھا تو شریک ہوا جائے اس میں اس طرح رونق بڑھے گی اور جھنڈے بھی ساتھ لے جانا اور وہ بھی وہاں لگانے کا جذبہ ملے گا جشن ولادت کی دھومیں ساری دنیا میں اپنے کو مچانی ہے پہلے سے فیس تیار کر رکھئے لگتا ماشاء جشن ولادت ہی منانی ہے جو گھر کو ہی خالی سجانا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اور ادھر جو تشریف فرمائے فیدان مدینہ میں حاضرین حاضرین ناظرین سب کے سب انشاءاللہ امید ہے کہ مدنی کافلے کی میری اس دعوت کو قبول فرماتے ہوئے کم از کم دس گیارہ بارہ ربیون نور کو مدنی کافلے میں سفر کریں اور ہر جگہ جشن ولادت کی دھومیں بچائیں یہ بھی کافلے میں سفر کریں انشاءاللہ ان کے ہاں بھی بارہ ربیون نور کو چھٹی ہوتی ہے جس کافلے ملک میں چھٹی ہوتی یہ وہاں سے کافلہ بنائیں ہمیں خوش خبر ہی دیں کہ کتنے حسائی بھائی مدنی کافلے میں سفر کریں گے اور یہ ہمارے باب المدینہ والے بھی پیچھے نہیں رہیں گے بھائی دس گیارہ بارہ سبر کریں گے سبحان اللہ خوب جسن ولادت کی ہر طرف دھومیں مچا دیں گے انشاءاللہ مالک میں مختلف دیہاتوں میں دیہاتوں کی بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں دیہاتوں میں جسن ولادت کی دھومیں چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات ہی نہیں زہیوہ پھول یا گلشن بنائے سحرہ کو کرلو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے قافلوں میں ہم سفر کرتے کراتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے مسلک کا تو امام ایاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیہ افریقہ ہر زم کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری ایشیہ محبوب کی سننا کی لکھ دماؤں ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے